لہو سمیت پنجاب کی مختلف علاقوں میں سہری سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سجاری موسم خوشگوار ہو گیا حافظہ بات اور مرید کے میں موصلہ دھار بارش گوجرہ جڑا والا میں بھی رمجم سے موسم تھنڈا تھار رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی عوام مہنگائی سے پریشان سبزی پھل اور چکن مہنگی افتار کے دستخان پھیکے لیکن حکومت کا قیمتوں میں کمی کا دعویٰ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ ایک آشاری ایک فیصد کم ہو گئی ٹیماتر پیاس آٹا اور چینی سویس سترہ چیزیں سستی پچھر سشیاں کی قیمتوں میں سہکام گوشت چاول اور الپی جی سلنڈر مہنگا ہوا دو ازار پچھر سک مہنگائی دس فیصد تک لے آئیں گے سولہ ماہ کی حکومت میں پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچایا وزیر خارجہ احساق دار کی لندن میں پریس کانفرنس کہا دوناللو کہلے خانہ کو دھمکیاں ملنا افسوسناک ہے وہ کون سی جماعت ہے جس نے دھمکیاں دی دھاندلی کے سوال پر بولے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو خیبر پختون خواہ میں ایک سیاسی جماعت کو پچھتر فیصد منڈٹ کیسے مل گیا خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کسی بھی قوت کو وطن عزیز کو غیر مسحکم نہیں کرنے دیں گے قوم و مسلح فاش کسی بھی جاریہ سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں صدر مملکت کا دو ٹوک پیغام ایک بار پھر کشمیروں کو حقیق خدرادیت دینے کا مطالبہ آصف زداری کا سیاسی جماعتوں کو ملکی ترقی کے لیے متحد ہونے کا پیغام عالمی برادری سے کشمیری عبام کو حقیق خدرادیت دلوانے اور معصوم فلسطینیوں کا قتلیام بند کرانے کا مطالبہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو پاکستان کے سب سے بڑے سویل ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا سعودی وزیر دفاع کی صدر و وزیر آزم سے ملاقاتیں شہباز شریف نے کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں شہزادہ خالد بن سلمان نے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بھی ملاقات کی دو طرفہ تعلقات و دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا اسٹریٹ کرمیل ستنگ کراچی والوں نے اپنی عدالت لگا لی کورنگی زمان ٹاؤں میں دو مبینہ ڈکیتوں کو پکڑ لیا شہریوں کے تشدد سے دونوں حلال گلشن مہمار میں شاہین فورس و ملزمان کے درمیان مقابلہ ایک ڈاکو مارا گیا دوسرا گرفتار نوات نازم آباد اور بہدرہ باسمیت مختلف علاقوں میں مبینہ پولس مقابلے نوہ ڈاکو گرفتار اسلحہ اور مسروقہ سامان برامت اسرائیل کی درندگی امداد کے منتظر فلسطینوں پر گولہ باری انیس افراد شہید دیرال بلا میں گھر پر حملے میں آٹھ شہری جانبہ رفا میں گھر پر بمباری سیکی خاندان کے چھے افراد شہید متعدد زخمی اسرائیل کے تین جدید ٹینک تباہ تین فوجی مارے گئے متعدد زخمی مغنبی کنارے میں بھی فارنگ سے ایک سہونی فوجی حلاق یو این سیکیچی جنرل انٹونیو گوتریس کا رفا کروسنگ کا دورہ فوری جنگ بندی اور امداد کی بلا روک ٹوک تحصیل کا مطالبہ لبنان کی سرحد پر بھی محاذ گرم اسرائیلی تیاروں کی سرحدی کمپاؤنڈ پر بمباری سے آگ بھڑک اٹھی حزباللہ کا جوابی وار شیبہ فارمز میں اسرائیلی فوج کے ریڈار سائٹ پر حملہ گولان اور یوپ میں بھی ساٹھ راکٹ فائر کیے بہر احمر میں حوسی جنگ جو کا محری جہاز پر مزائل حملہ آگ بھڑک اٹھی عملہ محفوظ رہا لہو سویت پنجاب کی مختلف علاقوں میں سہری سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقف وقف سجاری موسم خوشگوار ہو گیا حافظ آباد اور مرید کے میں موسلہ دھار بارش گوجرہ جڑا والا میں بھی رمجم سے موسم تھنڈا تھار رمزان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی عوام مہنگائی سے پریشان سبزی پھل اور چکن مہنگی افتار کے دستخان پھیکے لیکن حکومت کا قیمتوں میں کمی گداوہ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ ایک آشری ایک فیصد کم ہو گئی ٹیماتر پیاس آٹا اور چینی سویت سترہ چیزیں سستی پچھل سشیاں کی قیمتوں میں سہکام گوشت چاول اور الپی جی سلنڈر مہنگا ہوا دوہزار پچھل سک مہنگائی دس فیصد تک لے آئیں گے سولہ ماہ کی حکومت میں پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچایا وزیر خارجہ اسحاق دار کی لندن میں پریس کانفرنس کہا دونل لوگ کے اہلے خانہ کو دھمکیاں ملنا افسوسناک ہے وہ کون سی جماعت ہے جس نے دھمکیاں دی؟ دھاندلی کے سوال پر بولے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو خیبر پختونخواہ میں ایک سیاسی جماعت کو 75 فیصد منڈیٹ کیسے مل گیا؟ خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کسی بھی قوت کو وطن عزیز کو غیر مسحکم نہیں کرنے دیں گے قوم و مسلح فاش کسی بھی جاریہ سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں صدر مملکت کا دو ٹوک پیغام ایک بار پھر کشمیروں کو حقیق خدراتیت دینے کا مطالبہ آصف زداری کا سیاسی جماعتوں کو ملکی ترقی کے لیے متحد ہونے کا پیغام عالمی برادری سے کشمیری عبام کو حقیق خدراتیت دلوانے اور معصوم فلسطینیوں کا قتلیام بند کرانے کا مطالبہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو پاکستان کے سب سے بڑے سویل ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا سعودی وزیر دفاع کی صدر و وزیر آزم سے ملکاتیں شہباز شریف نے کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں شہزادہ خالد بن سلمان نے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بھی ملاقات کی دو طرفہ تعلقات و دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا اسٹریٹ کرمیل ستنگ کراشی والوں نے اپنی عدالت لگا لی کورنگی زمان ٹاؤں میں دو مبینہ ڈکیتوں کو پکڑ لیا شہریوں کے تشدد سے دونوں حلاغ گلشن مہمار میں شاہین فورس و ملزمان کے درمیان مقابلہ ایک ڈاکو مارا گیا دوسرا گرفتار نوات نازم آباد اور بہدربہ سمیت مختلف علاقوں میں مبینہ پولس مقابلے نوڈاکو گرفتار اسلحہ اور مسروقہ سامان برامت لہو سمیت پنجاب کی مختلف علاقوں میں سہری سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقف وقف سجاری موسم خوشگوار ہو گیا حافظ آباد اور مرید کے میں موصلہ دھار بارش گوجرہ اور جڑا والا میں بھی رمجم سے موسم تھنڈا تھار رمضان المبارک کے دوسرے اشنے میں بھی عوام مہنگائی سے پریشان سبزی پھل اور چکن مہنگی افتار کے دستخان پھیکے لیکن حکومت کا قیمتوں میں کمی کا دعویٰ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ ایک آشری ایک فیصد کم ہو گئی ٹیماتر پیاس آٹا اور چینی سویز سترہ چیزیں سستی پچھس اشیاء کی قیمتوں میں سہکام گوشت چاول اور الپی جی سلنڈر مہنگا ہوا دوہزار پچھس سک مہنگائی دس فیصد تک لے آئیں گے سولہ ماہ کی حکومت میں پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچایا وزیر خارجہ احساق دار کی لندن میں پریس کانفرنس کہا دونالل لو کے اہلے خانہ کو دھمکیاں ملنا افسوسناک ہے وہ کون سی جماعت ہے جس نے دھمکیاں دی دھاندلی کے سوال پر بولے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو خیبر پختونخواہ میں ایک سیاسی جماعت کو پچھتر فیصد منڈٹ کیسے مل گیا خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کسی بھی قوت کو وطن عزیز کو غیر مسحکم نہیں کرنے دیں گے قوم و مسلح فاش کسی بھی جاریت نے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں صدر مملکت کا دو ٹوک پیغام ایک بار پھر کشمیروں کو حقیق خدراتی دینے کا مطالبہ آصف زداری کا سیاسی جماعتوں کو ملکی ترقی کے لیے متحد ہونے کا پیغام عالمی برادری سے کشمیری عبام